اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضانوں میں سورہ محمد سننے اور پڑھنے کے فائدے ایک بار ضرور سنیے گا اگر دوستو آپ کے سامنے کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آجائے تو آپ اس سورہ کو ایک بار پڑھ لینا یا پھر آپ اپنے کانوں سے اس سورہ کو ایک بار سن لینا انشاءاللہ کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو آپ کی وہ پریشانی کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی آپ کو دشمن بہت زیادہ تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے تو اس سورے کو ایک بار سن لینا جو میں آپ کو یہ سورے سنانے والا ہوں پہلے آپ اس کی فضیلتوں کے بارے میں جان لیجیے گا کہ اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں اور اس کے بعد آپ اس سورے کو ایک کونے میں بیٹھ کر آرام سے سن لیجیے گا آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے بس آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر ہی اس کو سننا ہوگا اس سورے کو پڑھنے سے یا سننے سے کوئی بھی دشمن آپ کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتا کبھی بھی آپ کو مات نہیں دے سکتا آپ جب بھی گھر سے نکلیں یا گھر کا کوئی بھی شخص ہے تو اس سورے محمد کو پڑھ کر یا سن کر گھر سے نکلا کریں تو کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے آپ کے راستی میں نہیں آئے گی اور آپ ساتھ خیرے سے اپنے گھر واپس بھی لوٹا ہوگے میرے بھائیوں اور بہنوں نماز کی پابندی کرو اپنے ایمان کو بچاؤ کیونکہ اس نام کے سب دشمن ہیں اس وقت کے ظالم محل کو دیکھتے ہوئے اس سورے کو ہر انسان تک شیئر کریں تاکہ وہ انسان اس سورے کو پڑھ سکے اس سورے کو سن سکے اور اس کی بھی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کیونکہ ویڈیو بنانے کا کام میرا تھا آپ سبکرائیور تھے میرے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا جن بھائی بینوں نے چل کو سبکرائیب نہیں کیا اور تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ سورے محمد بہت برکتوں والی سورے ہے یہ سورے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے جس گھر میں پڑھی جائے گی جس گھر میں سنی جائے گی اس گھر میں انشاءاللہ برکتے ہی برکتے آتی چلی جائیں گی اس گھر سے ہمیشہ کیلئے غریبی ختم ہو جائے گی اس گھر سے ہمیشہ کیلئے پریشانیاں چلی جائیں گی کبھی بھی اس گھر پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی جس گھر میں سورے محمد کو پڑھا جائے گا یا سر سورے محمد کو سنا جائے گا جو شخص روزانہ صبح شام ایک بار اس کو پڑھے گا یا سنے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتی اصلی دین ہے اس بات کو آپ دھیان رکھنا اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت حاصل ہو چکی ہے اگر کوئی مشکل کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے یا پھر آپ کی گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ صرف ایک بار پڑھ لے یا پھر اپنے کانوں سے اس آیت کو سن کر اس پر آمین 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 کہتا چلا جائے یعنی کہ جب بھی سور محمد میں جو بھی آیت آئے اس آیت پہ آپ کو آمین آمین بولنا ہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آپ کے سامنے آ جائے وہ تل جائے گی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس پہاڑ جیسی مصیبت کو آسان فرما دے تو سات جمعہ تک آپ کو پڑھنا یا سننا ہے تو ہر جمعہ کو ایک ہی بار آپ کو پڑھنا یا سننا ہوگی یہ سور محمد دشمنوں کو ہرانے میں بہت زیادہ اثر دار ہے اگر کسی شخص کو کوئی دشمن بہت زیادہ پریشان کرتا ہے تو اس کو چاہیے چالے تن تک اس سورے کو ایک بار پڑھتا رہے یا پھر سنتا رہے دشمن کمزور ہوتا چلا جائے گا آپ سورے محمد پڑھو گے یا پھر آپ سورے محمد کو سنو گے جتنا زیادہ پڑھو گے جتنا زیادہ سنو گے اتنا زیادہ آپ کا دشمن کمزور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ آپ سورے محمد کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت سن سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں آپ اپنی دکان میں برکت چاہتے ہیں تو سور محمد کو تیز آواز میں سنا کریں یا پھر آپ تیز آواز میں پڑھا کریں اس کے پڑھنے سے اور سننے سے آپ کے کاروبار میں پرکت ہوتی چلی جائے گی آپ جو بھی پیسہ کماؤ گے وہ پیسے میں پرکت ہو گی انشاءاللہ اگر کسی شخص کو برے خواب یا سپنے آتے ہوں تو اسے چاہیے سور محمد کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ کر یا پھر ایک بار سن کر سو جایا کریں برے خواب یا برے سپنے نہیں آئیں گے اب جن بائی بینوں سے نہیں پڑھ ملتی ہے سور محمد جن کو نہیں آتی ہے عربی پڑھنا تو وہ یہ کام کریں کہ اس کو سن لیا کریں اگر کسی عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور اسے دودھ آتا نہ ہو تو وہ یہ کریں سور محمد کا نقش موبائل سے نکال کر تعوید بنا کر اس کو گلے میں ڈال دیں جو بہت سے عورتیں ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا دودھ آنا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو آپ کو بس یہ سور محمد کا نقش موبائل کو یعنی کہ گوگل سے نکال لیجئے گا یا پھر آپ اپنے آس پاس کے حافظی یا مولانا صاحب ہو تو ان سے جا کر بنوا لیجئے گا اور اس کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر آپ اپنے گلے میں ڈال لیجئے گا بچے کے پینے کے لیے دودھ آنا شروع ہو جائے گا اس سورے کو سننے والے اور پڑھنے والے دنیا کی دولت سے مانا مال ہو جاتے ہیں تو آپ نے سورے محمد کی فضیلتوں کے بارے میں جان لیا تو اب ہم آپ کو سورے محمد سننے سے پہلے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے آپ کو عربی کی کتاب سے نکال کر آپ کو ہندی میں سمجھایا جاتا ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے گا آپ کا ایک لائک ہمیں خوشی دیتا ہے اور ہمیں حمد دیتا ہے ہم اور آپ کے لئے اسی طریقے کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے تو سورے محمد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے آپ کا فرد ہے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا یا اللہ چتنے بھائی بین بھی اس سورے کو پڑھیں یا اس سورے کو سنیں یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی ہر دعا کو تو اپنی وارغاں میں قبول فرما آمین اللہم آمین کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کر جائے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے چلیے اب ہم سنتے ہیں سورے محمد کو بہت زیادہ دھیان سے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیقان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے محمد الذین کفعوا واصلدوا عن سبيل اللہ اغل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا اس طالحات وآمنوا بما نسل على محمد وهو الحق من ربهم کفوا عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا اتَّبَعُوا الْبَاقِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ غَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَوْهُ فَذَوْبَ الرِّقَابِ حَتَّى آئِذَا خَاطُمُوهُمْ فَشَدُوا الْبَتَاقِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ لَحَبُ وَعُزَادَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا تَسْلَى مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُغِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِلِ حُبَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَوَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَعْتَى أَصْلُوا اللَّهَ يَاصْلُوكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَوُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَغَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ هُمْ كَرِئُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَقَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيهُوا فِي لَوْدِ فَيَغْرُوا كَيْفَ كَانَا قِوَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِدِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اسْفَالِحَاتِ جَنَّاتٍ وَتَجْرِيمٍ وَتَهْتِيَ الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَكَ فَهُوا يَطَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ لَنَعَامُ وَالنَّاهُ مَثْوَا لَهُمْ وَكَعِجٍ مِّنْ طَوْيَةٍ هِيَا شَدُّ قُوفَةً مِّنْ طَوْيَتِكَ الَّتِي أَخْوَجَتَكَ أَهَلَكِنَاهُمْ فَلَا نَاسْنِ وَلَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَجْنَةٍ مَّنْ وَبِّهِ كَمَا زُجِّنْ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْبَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُعِدِ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَاغٌ مِّنْ مَائٍ غَئِرِ آسٍ وَأَنْهَاغٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّ وَطَعَمُهُ وَأَنْهَاغٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلْشَارِبِينَ وَأَنْهَاغٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصْطَفَى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَغَاتِ وَمَغْفِيَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُمَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسْحُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَتْتَعَى مَعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا أَخْرَجُوا مِنْ عِيَادِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوْتِي الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفَا أُولَيْكَ الَّذِينَ قَبْعَوا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا وَهْبَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْنْ سَادَهُمْ مُهُدًا وَآتَاهُمْ تَقْبَاهُمْ فَهَلْ يَنْغُدُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأَطِيَهُمْ بَغْطَهُمْ فَقَدْ جَاءَ أَشْوَاقُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْوَاهُمْ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَصْبَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوَّةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوَّةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ الْقِتَالُ غَئِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٍ يَنْغُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَطَوْلٌ مَعْلُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْسْ قَدْقُوا هَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُ مَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَوْحَامَكُمْ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمْ أُوَّاهُ فَأَسْلَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْسْقَاغَهُمْ أَفَلَا يَتَذَبَّؤُونَ الْقُوْآنَ مَعْلَى قُلُوبِنَ قُفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ أُطَدُّوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيِّقَانُ الشيطان سبل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراغهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يغربون بجوههم وأدباغهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله مكره وردبانه فأحبق أعمالهم أبحث والذين في قلوبهم ماوت أن لن يخرج الله وتغانهم ولون شاء لاغيناكهم فلعوفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فالله يعلم أعمالكم ولنبلوبنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلوب أخباوكم إن الذين كفوصنا الدوعا سبيل الله وشاقوا وصول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يدو الله شيئا وسيحبق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وقيعوا الله وقيعوا وسول ولا تبقلوا أعمالكم إن الذين كفوا واصطدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفارا فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بعوتما الأعلوا والله معكم ولن يتوكم أعمالكم إنما لحياة الدرية لعبا ولهب ويوطؤمنوا وتتقوا يؤتكم وجوهكم ولا يسألكم أنبالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون يتعفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنج وأعطم الفطوى وإن تتولوا يستبدل قوما غيوكم ثم لا يكونوا أمثالا شكرا شكرا